کراچی تیارہ حدیثے میں زندہ بچ جانے والے زبیر نے چلتے جہاز میں سے نکل کر اپنے جان کیسے بچائی زبیر نے جس وقت خود کو بچایا وہ 35% جلا ہوا تھا اور جہاز میں بھی آگ لگی ہوئی تھی تین سال قبل کراچی میں پی آئی اے کے تیارہ کو پیش آنے والے علملاک حسانحے کو آج تک کوئی فراموش نہیں کر سکا اس حدیثے نے کئی افراد کی زندگی بدل کے رکھ دی پی آئی اے کے پلائٹ پی کے 83-03 ائرپورٹ کے قریب مارڈل کالونی کے آبادی پر گر کر تباہ ہوئی تھی جس میں 97 افراد وپات پا گئے تھے اس حدیثے میں دو مسافر معجزانہ طور پر زندہ بچے جن میں سے ایک بینگ آپ پنجاب کے صدر زفر مسعود تھے اور ایک زبیر تھا جیو نیوز کے ایک پروگرام میں گپتگو کرتے ہوئے زفر مسعود نے زندہ بچ جانے والے زبیر کو ہیرو قرار دیا انہوں نے کہا زبیر کے علاوہ اس حدیثے میں جتنے افراد اللہ کو پیاری ہوئے سب کے ساتھ میرا ایک خاص رشتہ سا بن گیا ہے یہ اللہ کی طلب سے تاکہ میں بچ کیا اور وہ نہ بچ سکی ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں دنیا سے چلا جاتا اور وہ یہاں ہوتے کراچی تیارہ حدیثہ زندہ بچ جانے والے بینگ کے صدر نے حدیثے سے چند میرے پہلے کیا منظر دیکھا زفر مسعود کے مطابق میری ایک مرتبہ زبیر سے ملاقات ہوئی میں اس کے ساتھ پن پر رابطے میں رہتا ہوں وہ اس واقعے میں بھی روتا کیونکہ اس نے ایک طرح سے اپنے جان بچائنی کی کوشش کی اپنی بات کی وضاحت پیش کرتے ہوئے بینگ کے صدر نے کہا کہ میرے کیس میں یہ صرف اللہ کا معجزہ تھا کہ میں بچ گیا کیونکہ کریش کے وقت میں بے ہوش ہو چکا تھا اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں کہ میں آج بھی آپ لوگوں کے سامنے بیٹا ہوں انہوں نے کہا اس کیس میں ہوا یہ کہ جب جہاز کریش کیا تب اسے اندازہ ہوا کہ وہ زندہ ہے اور وہ اٹھا اسے نظر آیا کہ پچھلے سٹھ کے پیچھے سے رشنی آ رہی ہے کیونکہ وہ امرجنسی سٹھ میں سے پیرے بیٹھا تھا اس نے بتایا کہ اس وقت جہاز کے اندر کوہرام بچا ہوا تھا زفر مسعود نے کہا وہ بتاتا ہے اس نے پچھلے سٹھ سے چلانگ لگائی امرجنسی کا دروازہ ٹھوٹا ہوا تھا وہ اس پر چلتا ہوا باہر آیا جہاز نے ایک گھر کو توڑا تھا وہ وہاں تک آیا اور اس نے نیچے چلانگ لگا دی زفر مسعود نے یہ انکشاب بھی کیا ہے کہ زبیر نے جس وقت خود کو بچایا وہ پہندس پس جلا ہوا تھا اور جہاز میں بھی آگ لگی ہوئی تھا